بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ملکم بیک ٹی ڈو بیس کچن آج کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اور آپ ایزیلی سے فرائی پین میں بنا سکتے ہیں چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میں نے بٹر لیے اسے ہم ہوت فرائی پین پہ سپریٹ کرنے کے بعد اس میں 2 ٹیبل سپون شگر ایٹ کرنے کے یہاں پہ میں نے دو سے تین بنانا لیا ہے اور اسے پیل آف کر کے ہم اسے لونگی ٹیوڈنل کٹ کرنے کے یہ بہت ہی اچھی اور ایزیلی بن جاتی ہے آپ اسے ایزیلی بچوں کے لنچ بوکس کے لیے ٹی ٹائم کے لیے اور ایون جب گیسٹ آتے ہیں ہم پرشان نور ہوتے ہیں کیا بنائیں تو آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہیلتھی بھی ہوتی ہے آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو ہم نے لونگی ٹیوڈنل فارم میں سے کٹ کر لینے ہیں اور اس سے پہلے ہم اس کا بٹر مکسٹر بنا لیں گے مکسٹر کے لیے یہاں پہ میں نے لیا آل پرپرس فلور آم میکسٹر کے لیے یہاں پہ میں نے لیا لیا ہے آل پرپرس فلور اور یہاں پہ بیکنگ سوڈا جائے گا ہاف تی سپون اور بیکنگ پورڈر ون تیبل سپون اس کو ہم سٹینر سے سٹینٹ کرنے گے درائی انگریڈن کو سٹینٹ کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ بیکنگ کریں گے یہاں پہ ہم بتر ملک بنائیں گے بتر میل کے لیے میں نے 150 میلEverything ہاں بھی jaw три série پہ 1 taraf کب سپون دل سے عی precisely جب تک یہ بنائیں ہم کھ達فتے ہیں ایک اپنے اللہралش اج لیکن اپنے اپنے روم ڈیٹموں پہ لیا ہے پھرچ والا نہیں دینا یہاں میں میں نے اپنے پھینیڈاا یس komme یہ بہت بیک باری پمل benzہ یہاں پہ پاورڈ شو کریں گے کہ یہاں پہ پہ گھن کرنے گے اگر آپ کے پاس میں بنا رہے ہیں تو آپ نے پاورڈر شگر ہی لینا ہے جن لینا ہے کہ وہ وہ چنک سے مچنے کے مطابق نہیں ہوگی اور پھر وہ چنکس اس کے موہ میں آئیں گے تو آپ کا اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ 960 ml ایمل اس کے موہر لیں گے ویجیٹیبل اول کو ایوی ڈی سکتے ہیں اور آپ اس کے جگہ بٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ڈرائی انگیڈینک کو ہم اپنے مکسر میں ایڈ کر لیں گے اسے کٹ اینڈ فول میٹر سے اسے اور مکس نہیں کرنا سمپلی اور ساتھ ساتھ ہمارا جو بٹر ملک ہم پہلے سے پرپیر کیا ہوا تھا وائٹ کرنے کے اور اچھے سے مکس کرنے کے مکس کرنے کے بعد ہمارا پر جو بھی فرائی پین ہے اسے 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 ہم آرام سے اسے اور کر لیں گے اور یہ میں نے کچھ دیر پہلے بنا کر رکھ لیا تھا آپ دیکھیں یہ بہت اچھا سا فارمی ٹیکسٹر اس کا ہو گیا ہے فرائی پین میں ہم نے جو شگر دال سے ہلکا سا ملٹ کر لیں گے دیکھیں یہ بلکل اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اس کے اوپر ہم اپنے بنانوں کو رکھ لیں گے آپ چاہیں تو اسے راؤنڈ شیپ میں بھی سے کٹ کر سکتے ہیں اپنے مکس کر کو ہم اسے پور کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے ہم نے اسے کور کریں گے لیٹ میں ہول ہوتا ہے تو اسے کور کرنے کے لئے آپ اسے آٹا یا کوئی بھی چیز لگا کے اسے جسٹ کر سکتے ہیں اسے ڈریکٹلی ہم نے فرائی میں نہیں رکھنا ہم پہلے تبا رکھیں گے اس کے اوپر یہ رکھیں گے اور اسے لو فرائی میں کوک کریں گے ہمارا کےک رہتے ہو گا اسے ڈش آؤٹ کر لیں اور اپنے مرزے سے کٹ کر لیں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پھر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ بہت سوفٹ اور مزے کا بنتا ہے آپ کو اس ٹیکچر سے ہی فیل ہو رہا ہوں کہ کتنا فلفی اور سوفٹ بنا ہے اور سب سے بڑے مزے کی بات ہم نے اسے بنائے فرائی پین میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ